ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر اللہ فرمائیں گے کیوں کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں گا اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے گا پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر سزا بھگت کے باہر آ جائے گا اور اگر اللہ کی رحمت کے وہ آ گیا شاؤں میں تو اللہ کہا گا اچھا چلو جاؤں معاف کیا بلکہ ایک آدمی کہا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ تھوڑے سے گناہ بتا دے گا وہ بھی چھوٹے چھوٹے تو وہ ڈر جائے گا بھائی آج میری خیر نہیں میرے واسطے پکی ہو گئی آگئے تو وہ اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گا اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے دی تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو تمہیں تھوڑے سے بتا ہے میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں